تو فرمیشر کے پویتر نام کی تعریف ہو کہ خداون خدا نے ہمیں اپنی حضوری میں کٹھے ہونے کے لیے نگرہ دیا تو آپ نے جیسے بیٹھے سیٹڈے میں میں یہ سنا تھا کہ پرمیشمسی نے کہا کہ آپ میرے سے الگ ہو کر کچھ بھی کر نہیں سکتے ریشمسی کے بیچ میں ہی سب کچھ ہے اور جیسے آپ نے سنا تھا کہ جو فرمیشر کا ہے وہ فرمیشر کو دو جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور دعوت نے کیا کہا تھا کہ ہم کون ہیں کہ اپنے من کے پریم کے ساتھ ایسی بیٹیں چڑھائیں یہ سب کچھ تیرے دیا ہوا ہے جو تیرے کو کیا کیا جا رہا ہے تیرے ہاتھ کیا اسے ملا ہے تاکہ ہم آپ کو کیا کر سکیں دے سکیں تو خداون خدا ہی جیسے آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ خداون خدا ہی وہ بال دیتے ہیں ایک چھوٹا لڑکا تھا دستہ لڑکا تو گرمی کا موسمتہ سکول سے جب نکلا تو اس کا دل کیا کہ میں آئیس کریم کی کون کھاؤں ہوا آئیس کریم مالے کو ڈھونڈ رہا تو وہ دور تک بھی اس کو کہیں نظر نہیں آیا پھر وہ ایک ہوتل کے بیچ میں چلا گیا ادھر وہ لیڈیز ویٹر آئی اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھا تو اس نے کہا کہ آئیس کریم کی کون کتنے کی ہے اس نے کہا کہ بیس روپے کی تو اپنے جیو سے وہ شکے نکال کر گننے لگا پھر اس نے کہا کہ کف کتنے کا ہے اس نے کہا کہ پندرہ روپے کا جب اس نے پندرہ روپے کا بولا تو وہ تھوڑا گصے میں بولی کہ پندرہ روپے کا تو اس نے کہا کہ آئیس کریم کا کپ مجھے دے دو اس نے آئیس کریم کا کپ آئیس کریم کھائی اور پھر وہ جلا گیا تو جا وہ ویٹر وہاں آئی ٹیول کے اوپر تو وہاں اس نے پانچ روپے اس کے لیے ٹپ ٹپ رکھی ہوئی تو وہ اس کے وہ رونے لگی ویٹر بچے کے پاس بیس روپے تھے بیس روپے کی کون تھی وہ بیس روپے سے اپنے اچھا کو پوری کر سکتا تھا کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا لیکن اس نے کیا کیا پندرہ روپے اپنے لیے جوڑ کر لیے پانچ روپے کہ میں اس ویٹر کی کیا کر سکوں سہائتہ کر سکوں تو اپنی اچھا کو اس نے کیا کر دیا ختم کر دیا کروان کر دیا کس کے لیے دوسروں کے لیے اس کا مان کیا تھا بیس روپے کی کون کھانے کون کھانے کا لیکن اس نے اس کے پاس بیس ہی تھے تو اس نے کیا کیا پندرہ کی آئیس کریم کھا لی اور پانچ کس کے لیے چھوڑ دیئے ویٹر کے لیے کہ میں اس کی کیا کر سکوں مدد کر سکوں تو ایسا ہی لکھا ہے وطن میں جب ہم پیرسوں کے کام بیس باب کی پینتی سہائت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے پڑھیں گے میں تو انہوں سبنا گلہ وچ ایک کر کے وکھا لیا پائی تو انہوں چاہید ہے کہ اسے طرح محنت کر کے نتانیاں دی سہائتہ کرو اتے پربو یسو دے بچن چتے رکھو جو انہیں آپ فرمایا سی پائی لین نالوں دینا ہی مبارک ہے میں نے تمہیں سب کچھ کر کے دکھایا کہ اس ریتی سے پریشم کرتے ہوئے نربلوں کو سمبالنا اور پربو یسو کے وچن سمرن رکھنا اوشے ہے جو اس نے آپ ہی کہا ہے لینے سے دینا دھنیا ہے پھر سے دوبارے سے پڑھیں گے میں نے تمہیں سب کچھ کر کے دکھایا کہ اس ریتی سے پریشم کرتے ہوئے میں نے تمہیں سب کچھ کر کے دکھایا کہ اس ریتی سے پریشم کرتے ہوئے نربلوں کو سنبالنا اور پربو یسو کے وچن سمرن رکھنا اوشے ہے نربلوں کو کمزوروں کو دوسروں کو نتانوں کو کیا کرنا سنبالنا ان کی سہائتہ کرنا اور پربو یسو کے وچنوں کو یاد رکھنا جو اس نے آپ ہی کہا ہے روی شمسی نے آپ ہی کہا ہے لینے سے دینا دنیا ہے لینے سے دینا کیا ہے دنیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں دینے والے کیونکہ ویباسطہ میں لکھاتا کہ تم لینے والے نہیں ہوگے بلکہ دینے والے دوسروں کو باٹنے والے ہوگے تو جیسے بیتے سیٹڈے میں ہم نے خدا کے کلام سے یہ باتیں سیکھی تھی تو یہ ساری باتیں کب انسان کرتا ہے سب سے پہلے تو اس پیسے کے بارے میں اس کی سمجھ میں آنا چاہیے تو جب ہم بجن سہتہ چویس کی ایک حضائی دو باب کی آٹھ آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا گیا بجن سہتہ چویس باب اس کی ایک آیت پرتوی اور جو کچھ اس میں ہے یہوہ ہی کا ہے سب سے پہلی بات تو لکھی گئی ہے کہ پرتوی اور جو کٹھ بھی اس کے بیچ میں ہے سارا کچھ کس کا ہے یہوہ کا ہی ہے جیسے ہم نے وضاوز نے کیا کہا تھا میں اور میری پرجہ کون ہے جو اس پرکار مان کے پریم سے آپ کے سامنے بیٹوں کو چڑھا سکیں جو ساری بستے جتنی بھی میرے پاس آئی ہیں جتنی بھی ہم اس پرجہ کے پاس آئی ہیں جو تیری اور سے ہی آئی ہیں اسی میں سے ہی ہم تیرے دیئے ہوئے سے ہی جو تُو نے اپنے ہاتھ کے دوارہ دیا اسی میں سے ہم کیا کرے تجھے دے رہے ہیں تو یہاں لکھا کہ پرتوی میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا مالک کون ہے یہ ہوا ہی ہے بے شک دنیا کے دیش کہتے ہیں کہ اتنی بھومی میری ہے اتنی بھومی میری ہے بھومی کے اوپر سے بھی جو اکاش ہے وہ بھی کیا ہے میرا ہے اکاش کو بھی انہوں نے کہ یہ ہمارا ہے یہ انڈیا کے اوپر سے کا جو اکاش ہے وہ بھی کیا ہے خدا کا وطن کیا کہا رہا ہے پرتوی اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے وہ سارا کچھ کس کا ہے یہ ہوا کا ہے حجائی دو کی آٹھ حجائی چاندی میری ہے اتے سونا بھی میرا ہے یہ ہوا دا بھاک ہے چاندی تو میری ہے اور سونا بھی میرا ہی ہے سیناؤں کے یہ ہوا کی یہی ونی ہے پرتوی کے بیچ میں جو چاندی جو سونا اور جتنے کھنے جو پزار سے نکلتے ہیں وہ سارا کچھ کیوں کے لکھا گیا کہ پرتوی اور اس میں اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ کس کا ہے فرمیشر کا یہ ہے تو یہاں لکھا گیا کہ چاندی بھی میری ہے سونا بھی حجائی نبی کیا کہہ رہا ہے حجائی کیا بیچوانی کہہ رہا ہے کہ چاندی بھی خدا کی ہے سونا بھی کس کا ہے خدا کا یہ ہے تو دینے والا کب انسان ہوتا ہے سب سے پہلی بات جب اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے جو کچھ بھی اسپیریشوی پہ ہے جو سارا کچھ کس کا ہے فرمیشر کا یہ ہے خدا کا یہ ہے اسرائیلی لوگوں کو خدا نے حکم دیا جب جوشوا ان کی اگوائی کر رہا تھا جوشوا شباب اس کی انیس سائد کہ جریوں جو گرائی جائے گا اس کے بیچ میں سے نکلنے والا ہاں جی پڑھیں گے ساری چاندی سونا پرتل آتے لوہے دے سارے پانڈے یہوہ لائی پویتر ہن سو او یہوہ دے کھ جاننے وچ پائے جانگے ساری چاندی سونا اور جو پاتر پیتل اور لوہے کے ہیں وہ یہوہ کے لیے پویتر ہیں اور اسی کے بندار میں رکھے جائیں ساری چاندی سونا پتل لوہا جو کچھ بھی برتن نکلیں وہ کہاں رکھے جائیں اسی کے بندار میں رکھے جائیں پھر سے ایک بار پڑھیں اس کو سب چاندی سونا اور جو پاتر پیتل اور لوہے کے ہیں وہ یہوہ کے لیے پویتر ہیں سونا چاندی پیتل جتنے برتن لوہے کے ہیں وہ خدا کے لیے کیا ہے پویتر ہیں پچھلی سنیور ہم نے سیکھا تھا کہ خدا نے اسرائیلیوں کو کیا حکم دیا تھا کہ دسوانس جو ہے وہ خدا کے لیے کیا ہے پویتر ہیں تو یہاں کیا کہا گیا ہے سونا چاندی پیتل اور جو لوہے کے پاتر جو بھی یریہوں سے نکلیں وہ خدا کے لیے کیا ہے پویتر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو خدا پویتر ٹھہرا دے اس کو انسان جب استعمال کرتا ہے تو وہ پھر اس کے لعب کے لیے نہیں ہوتا وہ اس کے لیے پروار کے لیے گرانے کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اسرائیلیوں کو کہا کہ جو کچھ بھی جریہوں سے نکلے گا وہ سونا چاندی پیتل اور لوہے کے پاتر جو برتن ہیں وہ خدا کے لیے پویتر ہیں اکان نامی ایک شکش نے کیا کیا ان پویتر ٹھرائی ہوئی وصووں میں سے کچھ اپنے لیے کیا کر لی چُڑا لی رکھ لی تو پورے سرائل کی اوپر کیا آ گیا شراب آ گیا تو اس کا مطلب آج جو خدا کے ٹھرائے ہوئے پویتر کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہ پورے پروار کے لیے ہی دکھ کا کان بنا دیتے ہیں چوری ایک کرتا ہے یہ پورا پروار ہی کیا ہو جاتا ہے ادھر پورا اسرائل ہی ہم پڑھیں گے پورا اسرائل ہی شراب کے بیٹھ میں چلا گیا ساتھ کی گیارہ یوشوہ ساتھ کی گیارہ اسرائل نے پاپ کیتا ہے ہاں انہ نے میرے نام دا جہ دا انہوں حکم اسرائل نے پاپ کیتا ہے ہاں انہ نے میرے نام دا جہ دا انہوں حکم دتا سی اُلنگنا کیتا ہے ہاں انہ نے منسیاں ہویا چیزیاں وچوں کچھ لے لیا ہن اتے چورا لیا ہن اتے توکھا بھی کیتا ہے اتے اپنے نکسوں کے وچر لالیا ہن اسرائلیوں نے پاپ کیا ہے تو پاپ کس نے کیا تھا ایک نے اکان نے تو یہاں کتنوں کا نام لگ رہا ہے سارے اسرائلیوں کا کہ اسرائلیوں نے کیا کیا ہے پاپ کیا ہے اور جو وچہ میں نے ان سے اپنے ساتھ بندائی تھی جو حکم خدا نے دیا تھا جو نیم خدا نے اپنے ساتھ بندوایا تھا اسرائلیوں کو حکم تھا وہ وچہ تھی اسرائلیوں کے لیے کہ سونا ٹاندی اور لوہا پیتل جو کچھ وچڑیوں میں سے جو بطن نکلیں جو سارا کچھ خدا کے لیے کیا ہوگا پورتر ہوگا اس میں سے آپ استعمال نہیں کر سکتے جو سارے خدا کے بابن میں کیا کر دیے جائیں رکھے جائیں تو ایک نے چُرائے تو سارے اسرائلیوں کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے پاپ کیا ہے ہاں جی اور جو وچہ میں نے ان سے اپنے ساتھ بندائی تھی اس کو انہوں نے توڑ دیا ہے جو وچہ میں نے اپنے ساتھ بندوائی تھی ان کو انہوں نے توڑ دیا ہے توڑا کس نے تھا ایک نے نام کتنوں کا لگ رہا ہے سب کئی تو اس کا مطلب پروار میں ایک نیم توڑتا ہے تو پورا پروار دکھ میں جاتا ہے شراب میں اے جے پورے اسرائیلی لوگ کہاں چلے گئے شراب میں چلے گئے انہوں نے ارپن کی وسطوں میں سے لے لیا انہوں نے ایک وچن نہیں بولا جارہا بہت وچن بولا جارہا انہوں نے ارپن کی ہوئی وسطوں کو کیا کر دیا ہے لے لیا ہے ورن چوری بھی کی اور چل کر کے اس کو اپنے سامان میں رکھ لیا ہے چل کر کے اس کو اپنے سامان میں کیا کر لیا ہے رکھ لیا ہے تو جب ہم اس کی 20 آئے سے 25 آئے تک پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے پڑھیں گی تا اکاں نے یہہوشوہ نو اتر دیتا کہ میں ساتھ مجھے اسرائیل دے پرمیشور دا پاپ کیتا ہے اتے میں یوں یوں کیتا ہے میں لوٹ وچ ایک سنیار دیش دا سونا چوگا ڈٹھا اتے دو سور پے چاندی اتے پچاس سولہ تول وچ سونے دی ایک اٹھ تا میں نو لوب آ گیا اتے میں انہ نو چک لیا اتے وکھو او تمبو دے وچکار ترتی وچ دبے ہوئے ہن اتے چاندی اس دے ہیٹھ ہیں تا یہہوشوہ نو حل کارے کر لے او تمبو وچ پاجکے گئے اتے وکھو او تمبو وچ دبے ہوئے سی اتے چاندی او دے ہیٹھ سی او انہ نو تمبو وچوں کٹ کے یہہوشوہ دے سارے اسرائیلیاں دے سامنے لے آئے اتے انہ نو یہوہ دے سانموکھ رکھ دیتا تا یہہوشوہ نے سارے اسرائیل سنے ذرا دے پتر آکان نو اتے چاندی چوگا اتے سونے دی ایٹھنو اتے اوہ دے پتران تیاں اوہ دے بلد کھوتے اوہ دیاں پیڈا اوہ دا تمبو اتے اوہ دا سارا مال لے لیا اتے آکور دی کھاڑوچ او تاہاں لے آئے تا یہوشوہ نے آکھیا توں سانو اون دکھ دیتا یہوہ آج دے دن تینو دکھ دے وے گا تاہ سارے اسرائیلیاں نے اوہ نو پتراؤں کیتا اتے پتراؤں دے پچھوں اوہ نو آگوے تے سار سٹیاں اکان نے یہوشوہ کو اتر دیا تو اکان نے جس نے وہ پوٹر تھرائی ہوئی وصووں میں سے اپنے پاس رکھ لی تھی اس نے یہوشوہ کو کیا اتر دیا ساتمچ میں نے اسرائیل کے پرمیشر یہوہ کے ورود پاپ کیا ہے میں نے کہتا کہ اسرائیل کے پرمیشر یہوہ کے ورود کیا کیا ہے پاپ کیا ہے اور اس پرکار میں نے کیا ہے کہ جب مجھے لوٹ میں شنار دے اس نے کیا اپنے گناہ کو سارے اسرائیلیوں کے سامنے پبلک کے سامنے وہ مان رہا ہے یہ گناہ اس کا شفاہ نہیں ہے جیسے لکھا گیا ہے کہ کوئی شبکر کرتا ہے تو وہ شت کے اوپر کیا کیا جائے گا پرگٹ کیا جائے گا اس نے شبکر گناہ کیا لیکن سارے اسرائیلیوں کے سامنے پرگٹ کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے خود ہی اپنے موں سے سبکار کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کہ جب مجھے لوٹ میں شنار دیش کا ایک سندر اوڑنا مجھے لوٹ میں شنار دیش کا ایک سندر اوڑنا اور دو سو شکیل چاندی دو سو شکیل چاندی اور پچاس شکیل سونے کی ایک اینٹ دیکھ پڑی پچاس شکیل سونے کی ایک اینٹ جب اس کو نظر آئی تب میں نے ان کا لالچ کر کے میں نے ان کا لالچ کر کے انہیں رکھ لیا انہیں کیا کر لیا رکھ لیا وہ میرے ڈیرے کے بیتر بومی میں گڑے ہیں اور سب کے نیچے چاندی ہیں میرے تنبو کے بیچ میں بھومی کے بیچ میں نے کیا کر دیا اس کو گار دیا ہے اور نیٹے چاندی کو سب سے نیٹے رکھا ہے تب یوہوشو نے دوت بیجے یوہوشو نے اپنے آدمیوں کو بیجا اور وہ اس ڈیرے میں دوڑ گئے اور کیا دیکھا کہ وسویں اس کے ڈیرے میں گڑی ہیں وہ ڈیرے میں گئے اس کے تنبو میں گئے تو کیا دیکھا کہ وہ وسویں ادھر گڑی ہوئی ہیں اور سب کے نیچے چاندی ہے سب کے نیچے کیا جیسے جیسے اس نے بتایا تھا سب کے نیچے کیا ہے چاندی ہے ان کو انہوں نے دیرے میں سے نکال کر یہوشو اور سب اسرائیلیوں کے پاس لاکر یہوہ کے سامنے رکھ دیا وہ سارا کچھ نکال کر یہوشو اور سارے اسرائیلیوں کے سامنے یہوہ کے سامنے کیا کر دیا رکھ دیا تب سب اسرائیلیوں سمیت یہوشو جیرہ ونشی آکان کو اور اس چاندی اور اوڑنے اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹے بیٹیوں کو اور اس کے بیلوں گدوں اور بیڑ بکڑیوں کو اور اس کے ڈیرے کو ارثات جو کچھ اس کا تھا ان سب کو آکور نامک ترائی میں لے گیا تب یوہوشو نے ان سے کہا تُو نے ہمیں کیوں قصد دیا تو لکھا گیا کہ یوہوشو نے کیا کیا جو سونا تھا جو چاندی تھی جو سناردیش کا چوگا تھا اور کس کو ساتھ میں لیا اکان کو اور اس کے بیٹے بیٹیوں کو اس کے بلد اس کے کھوٹیں اس کی بیڑ اور جو تمبو میں جتنا بھی اس کا سمان تھا سارا کچھ لے لیا اور ان کو کور نامک ترائی میں لے کر چلا گیا اور اکان کو کہا کہ تُو نے ہمیں کیوں دکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ آج پروار کے بیٹ میں بھی وفاداری نہیں ہے خدا کے ساتھ تو ایک کے قارن بھی دکھ ہو سکتا ہے وہ سارے لوگ دوسروں کو دوش دیتے ہیں تو پورا اسرائیل کس کے قارن دکھ میں تھا اکان کے قارن ایک کے قارن تو پھر کیا کیا آج کے دن یہ ہوا تجھی کو کسٹ دے گا آج کے دن تُو نے باقیوں کو دکھ دیا ہے آج کے دن خدا تجھے کیا دے گا دکھ دے گا تب سب اسرائیلیوں نے اس پر پتھراؤ کیا اور ان کو آگ میں ڈال کر جلایا اور ان کے اوپر پتھر ڈال دئیے سب اسرائیلیوں نے کیا کیا ان کے اوپر کیا کیے پتھراؤ کیے خدا کا پوتر حصہ جو تھا جو خدا نے جس کو پوتر ٹھرایا تھا اس کو اپنے نکسک میں ملانے کے قارن وہ پروار بٹے اس کا جو اپنا تھا مال سارا کچھ بھی کیا ہو گیا ختم ہو گیا وہ بھی اس کو اس سے مال کرنا نصیب نہیں ہوا اسی ریتی سے آج بہت سارے لوگ خدا کی پوتر ٹھرائے ہوئے کو اپنے مال میں ملا تو لیتے ہیں لیکن وہ ان کے اپنے کو بھی کیا کر دیتا ہے ہوتا ہے ایسے کی نہیں ان کا اپنا بھی پھر وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں بیماری میں چلا گیا ایسے کیوں ہوا ہمارے ساتھ جس سارا میں نے بہت سار ایسے کیس دیکھے ہیں ایک نبی نے ایک پروار کے لیے بھوشوہ نے کی بیس پچیس سال پہلے کی بات ہے کہ خدا کا جو حکم ہے کہ آپ اپنے کمائی کا دسوانس جو ہے خدا کو ارپن کریں وہ کہتے جے اگر ہم دسوانس نکالنے لگے پھر تو بہت ہو جائے گا ہم دان دیتے ہی ہیں اتنا کہتے کہ خدا خدا کو دینا پڑے گا تھوڑے دنوں کے بعد پروار کا ایک میمبر ہاؤسپیٹل میں آیا تو ادھر بیل جو بنا تھا وہ چار لاکھ روپے تھا یہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا تضربہ جو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر خدا کا پویتر اپنے مال میں رلایا تو اس نے اس کا اپنا بھی کیا ہو گیا ختم بلد کھوتا بیڑ اور جو کچھ بھی اس کے تمبو میں سے ملا تھا اور خود بھی اور اس کے بیٹے بیٹیاں بھی کیا کر دیئے گئے ختم کر دیئے گئے پتھلاو کر کے کیا کیا کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا پورے سرائل کو کیا کیا تھا کش دیا تھا دکھ دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ نئے نئے میں بھی ہم پڑھتے ہیں ہنانیا سبیرا کے بارے میں آپ نے اس دن بھی سنا تھا پریڑتوں کے کام پانٹ باب کی ایک ایسی جب جارہا ہے تک پڑھتے ہیں کہ ہنانیا سبیرا نے تھرا لیا تھا تھان لیا تھا کہ جو بھومی ہم بیٹھیں گے وہ سارے کا سارا پیسہ کس کا ہوگا خدا کا ہوگا پربو کا ہوگا وہ خدا تو جو انسان من میں تھان لیتا ہے کہ جو پربو کا ہے وہ پربو کے لیے پویتر ہو جاتا ہے اس کے اوپر انسان کا کوئی بھی ادھکار نہیں رہ جاتا وہ کس کا ہو جاتا ہے پربو کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے اس کے لیے انسان کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ اب میرا ہے کیونکہ اس نے خود ہی اپنی جبان سے کس کو دے دیا ہے پربو کو دے دیا تو ہنانیا سبیرا نے بھی اس بھومی کو بیٹھ کر انہوں نے تھان لیا تھا کہ جو سارا کس کا ہوگا خدا کا ہوگا لیکن جب اس بھومی کی بھکری کی تو ان کے من میں کیا آ گیا لالٹ آ گیا تو جو بھکری ہوئی تھی جو اس کا پیسہ تھا اس میں سے کچھ لالٹ کے قارن کہا کر لیا اپنے گھر میں رکھ لیا اور جب اس کا پتی پریرتوں کے قدموں میں وہ دینے آیا کہ یہ بھومی ہم نے بیٹھی ہے تو پوتر آتما نے ادھر پرگٹ کر دیا کہ بھومی اتنے کی نہیں بھی کی ہے اس نے کہا پترس نے کہا کہ کیا بھومی اتنے کی بھی کی تھی کہتا ہاں جی اتنے کی بھی کی تھی تو پترس نے کیا کہا تم نے پوتر آتما سے جھوٹ کیوں بولا شتان تیرے من میں کیوں سمایا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خدا کا پوتر ہوتا ہے دسون بیٹیں جو خدا کے لئے پوتر ٹھرا دیا جاتا ہے جو انسان اپنے مک سے بول دیتا ہے اول تو کہنا نہیں چاہیے اگر کہہ دیا تو پھر اس کے اوپر کبھی بھی لالٹ نہیں کرنا چاہیے جو کہہ دیا سو کہہ دیا پھر وہ کس کا ہو جاتا ہے پرمیشر کا ہو جاتا ہے تو شتان نے ان کے من میں جڑال دیا تھوڑا سا رکھ لے ادھر خادموں کو ادھر سنتوں کو کون سا معلم پڑے گا ان کو معلم پڑ گیا یا نہیں پڑ گیا ادھر بھی اس نے چوری کیا شپا لیا تنبو میں دبا لیا ادھر معلم پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا کتنے لوگوں کو معلم پڑا سب کوئی معلم پڑ گیا پورے اسرائیلیوں کو معلم پڑ گیا کہ اس نے وہاں سے کیا کر لی تھی چوری کر لی تھی تو ہنانیا کو پتلت نے کہا کہ شتان تیرے من میں کیوں سوائیا تو ترند اس کی کیا ہو گئی موت ہو گی چیلوں نے اس کو اٹھایا اور جا کر دفنا دیا تھوڑے سمیں بعد اس کی پتل نہیں آئی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ در کیا گھٹنا گھٹی ہے تو پتلت نے اس سے پوچھا کہ گھومی تھی اتنے کی بیٹی تھی تو پروار میں پہلے سے ہی انہوں نے مشورہ کیا ہوتا کہ دونوں نے ہم نے یہی بولنا ہے اس نے کہا ہاں جی اتنے کی بیٹی تھی تو پھر وہ بھی بچ گئی کہ جہاں مار گئی تو اس کا مطلب ہے کہ جو پوچھتر ٹھہرا دیا تھا اس کو انہوں نے اپنے لیے کیا کر لیا رکھ لیا تو آج جو خدا کے لیے ہوتا ہے دشوانس ہو بیٹے ہو دان ہو جو خدا کے لیے انسان ٹھان لیتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بھی ایک دکھ کا کارن بن جاتا ہے لوگ کہتے رہتے ہیں دعا کرو جی ادھو سے دعا کرو ادھو سے دعا کرو جہاں دعا کرو جی یہ دکھ نہیں جا رہا پہلے اپنے جیون میں یہ گھوڑ کرنی چاہیے کہ میں نے خدا کے ورود کوئی پاپ تو نہیں کیا وہاں اسرائیلیوں کو کیا کہا گیا کہ اسرائیلیوں نے میرے ورود کیا کیا ہے پاپ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے اندر سے اس پاپ کو نکالنا ہے آپ دعا اچھی کرتے ہوں گے روزے اچھے رکھتے ہوں گے لیکن اگر یہ پاپ کا آپ کے جیون میں ہے تو وہ بھی آپ کے آگے بڑھنے میں کیا ہے رکاوٹ ہی ہے وہ آپ کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گا وہ آپ کی موت کا کارنوی بن سکتا ہے آپ کے لیے موت کا کارن ٹھہرا ہنانیا اس کی پتنی کے لیے موت کا کارن ٹھہرا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رتوی اور جو کچھ بھی سارا کچھ اس کے بیچ میں ہے وہ سارا کچھ کس کا ہے خدا کا ہے سونا ہو چاندی ہو جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے لیے کیا ہے خدا کا یہ ہے تو جن جس وصفوں کو خدا نے پویت اٹھرایا ہوتا ہے وہ خدا کی ہی ہوتی ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ جانے چاہیے کب انسان دینے والا بنتا ہے کب انسان وہ اس کا ہاتھ ایمانداری سے وفاداری سے اس کاریے کو کرتا ہے جب اس کی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے جس سارا کچھ کس کا ہے پرمیشر کا ہی ہے میرے کو بھی وہ ہی دیتا ہے بیوستہ سار اٹھارا کی آٹھ میں لکھا ہے پڑیں گے نہیں بیوستہ سار آٹھ باب اس کی اٹھارا ہے آٹھ کی اٹھارا ہے پر تسی یہ ہوا اپنے پرمیشن نو یاد رکھو کیوں جو اوہی تو انوبل دندہ ہے کہ تسی تنک ماؤ تا جو اوہ اپنا نیم قائم رکھے جہ دی سون تو اڈے پیو دادیاں نال کھا دی سی جہ میں آج دے دن ہے پرنتو تُو اپنے پرمیشن یہ ہوا کو سمرن رکھنا کیونکہ وہی ہے جو تجھے سم یہ ہوا اپنے پرمیشن کو ہمیشن یاد رکھنا دان کمانے کے لیے طاقت کون دیتا ہے پرمیشن ہاں جی پڑھیں گے کیونکہ وہی ہے جو تجھے سمپتی پرپت کرنے کی سمرت اس لیے دیتا ہے کہ جو واجہ اس نے تیرے پوروجوں سے سمپتی دن کمانے کے لیے طاقت اس لیے دیتا ہے کہ جو واجہ اس نے تیرے پوروجوں سے شبت کھا کر باندھی تھی اس کو پورا کرے جو نیم تیرے پوروجوں سے شبت کھا کر باندھا تھا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پوروڑیوں کے ساتھ اس نے نیم کیا ہے تب پورا ہوگا جب ہم اس کو بھی کیا کریں گے یاد کریں گے اس کو رکھیں گے اپنے جیون میں کہ میرے پوروڑیوں کے ساتھ خدا نے یہ واچہ باندھا ہوا ہے تو اس کے لئے آپ کو وفاداری میں کیا کرنا پڑے گا اترنا پڑے گا آپ وفاداری میں نہیں ہیں آپ نے سیکھا تھا کہ خدا وفاداری چاہتے ہیں سمیمے وفاداری چاہتے ہیں پیسے میں وفاداری چاہتے ہیں دعا پراتھنا میں وفاداری چاہتے ہیں وفاداری جب ساری باتوں میں ہو جائے جیسے سکول میں بچے کے پاس میچ کی بکس ہی نہیں ہوتی جب پنجابی کی بکس ہی نہیں ہوتی انگلیش کی بھی ہوتی ہیں ہسٹری کی بھی ہوتی ہیں سینس کی بھی ہوتی ہیں تو پورا سیٹ ملا کر جب وہ پڑتا پھر وہ اس کلاس کو کیا کرتا ہے پاس کرتا ہے اگر اس کے پاس ایک ہی بک کو ہو کہ میں نائنٹھ کلاس میں ہوں تو میرے پاس پنجابی کی بک کا میں پاس ہو جاؤں گا پاس ہو جائے گا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس ابھی انگلیش کی بک نہیں ہے پڑھنے والے بٹیوں کو آپ پوچھ سکتے ہیں کتنا انہوں نے اپنے پروار کو تیچر کہتے ہیں کہ وہ گایڈ بھی لے کر آؤ ابھی میرے پاس وہ انگلیش کی گایڈ نہیں ہے ابھی میرے پاس ہسٹری کی گایڈ نہیں ہے ہمیں لے کر دو بٹے کتنا کمبل کرتے ہیں پیرس کو کہ انہوں نے میرے پاس یہ گایڈ نہیں ہے میرے پاس یہ بک نہیں ہے اُدھر تیچر ہمیں کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ کے بعد یہ بک کیوں نہیں ہے کرتے ہیں بچے انگلیش کی بک کیوں نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کتابیں ملا کر ہی وہ بچہ تیچر جانتا ہے کہ جی اس کو پاس ہونے کے لیے کلاس اگلی کلاس میں جانے کے لیے ساری بکوں کا ہونا ضروری ہے تو اسی لیے یہ ساری باتیں خدا کے لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں کچھ سیمک لوگ کمپیل کر دیتے ہیں کہ ہر سنڈے وہ ناؤس کر دیتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے لیکن یہ بچن خدا کا بچن ہے انسان کو خود ہی اپنے دماغ میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ میرے لیے کیا ہے جروری ہے تو خدا نے کہتا کہ اس لیے تم کو بل دیا ہے دن کمانے کا سمپتی کمانے کا کہ جو پورو جو کے ساتھ واجہ باندھی تھی اس کو کیا کرے وہ پورا کرے آپ کے پورو جو کے ساتھ آپ کے پروار کے گرانے کے خدا کے ساتھ وفادار ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے نیم کیا ہوگا وعدے کیے ہوں گے لیکن آپ بھی اگر آگے وفادار ہیں تو وہ ساری واجہ کو اپنے جیون میں لینے پائیں گے تو آپ کو خدا کے لیے وفادار ہونا ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ داؤد نے کہا کہ میں کون ہوں اور میری پرجہ کیا ہے تیرے ہاتھ نے ہی سب کچھ ہمیں دیا ہے اور جو کچھ بھی ہم بھیٹ چڑھا رہے ہیں وہ تیری اور سے دیئے ہوئے سے ہی چڑھا رہے ہیں تو جب ہم پہلا تیاز انتیس باب کی دوسری اور تیسری آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے پڑھیں گی میتہ اپنی ساری شکتی نال اپنے پرمیشور دی ہے کل دے لئی تیاری کیتی ہے سنہری وستان دے لئی سونا اتے روپہری وستان دے لئی چاندی اتے پتل دیاں وستان دے لئی پتل اتے لوہی والیاں وستان دے لئی لوہا اتے کارٹ گڑا دے لئی کارٹ اتے بلوری پتھر اتے جڑت کڑت لئی پاہت پاہن دے رنگیلے پتھر اتے ہریک پرکار دے انمول پتھر اور بیاند چٹے پتھر تیار کیتے دو اور تھی اتے ایس لئی جو میں اپنا من اپنے پرمیشور دے پاونتے لائیا ہے ایس دے باجوں جو میں پتھر ستان دے لئی تیار کر شڑیا میں اپنے نجت انوچوں اپنے پرمیشور دے کر لئی سونا اتے چاندی دندہ میں نے تو اپنی شکتی بر اپنے پرمیشور کے بھون کے نمیت سونے کی تو دعوت کی یہ سمجھ میں آیا کہ جو کچھ بھی پریسوی کے بیچ میں ہے وہ کس کا ہے پرمیشور کا ہے کون دے رہا ہے خدا ہی دے رہا ہے اور اس نے اپنا من کدھا لگا لیا خدا کے گھر کے اور کہ مجھے پھر کہاں لگانا چاہیے خدا کے گھر کے اور ہی لگانا چاہیے اس کو کہ خدا کے گھر میں اس کو کیا کرنا چاہیے استعمال کرنا چاہیے ابھی ابھی میرے ایک گھٹنا یاد آئی چین کی وہ گھٹنا ہے ریال گھٹنا کہ بہت ہی ایک چین کے بارے میں وہ سٹوری ہے کہ چین کے بیچ میں ایک بہت بھدی مان آدمی تھا تو چین کا جو پرزانوانتری تھا جو اس نے کہا کہ آپ کو ہی مکھ جج بنایا جائے گا بہت پڑا لکھا تھا بہت بھدی مان تھا بہت سمجھدار آدمی تھا کہ چین کا مکھ جج آپ کو وہ کہتا کہ نہیں نہیں میں ایسے جوگ نہیں ہوں کہ میں چین کا مکھ جج بنوں تو وہ کہتے کہ نہیں نہیں آپ کو ہی بڑھنا پڑے گا تو وہ کہتے کہ چلو ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے کیس آیا کسی امیر گھر کے بیچ میں چوری ہو گئی ہے کافی پیسہ سونا چاندی جو ادھر سے لوٹ لیا گیا بہت سارا پیسہ وہ چور لے گئے چور پکڑے گئے تو فیصلہ جج نے سنایا امیر آدمی کو بھی کہتا کہ شیمی نیکی قید جس کا پیسہ چوری ہوا ہے تو چوروں کو بھی شیمی نیکی قید وہ دہائی دینے لگا کہتا کہ میرا تو سارا پیسہ اتنا سونا چوری ہو گیا اتنا چاندی چوری ہو گی اتنا سارا پیسہ چوری ہو گیا میرے کو سجا کہے کی کہتا تیرے کو اس لیے سجا ہے کہ کتنے لوگ دیش میں گریبی میں مار رہے ہیں تُو نے اتنا پیسہ کٹھا کیا ہوا تھا اپنے گھر میں کہ تیرا لالچی کہتا کہ ختم نہیں ہوا دوسروں کے بارے میں تُو نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ تُو نے اپنے بیڈوں میں سارا کیا کیا ہوا تھا جما کیا ہوا تھا تیرے کو کہتا اس لیے سجایا ہے کہ تُو نے دوسروں کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ گریبوں کو بھی کتنے لوگ دیش میں گریبی کے کار نہ مار رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا کیا کر دیں بیچ میں سے بانڈ دیں تیر کو کہتا ہے اس لیے سجا ہے سمجھ نہیں تو یہاں دعوت کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ خدا کا ہی ہے تو میں کیوں اس کو اپنے پاس میں رکھوں کیا کہتا ہے پڑھیں میں نے تو اپنی شکتی بر اپنے پرمیشور کے بھون کے نمت سونے کی وسطوں کے لیے دو اور تین میں نے تو اپنی شکتی بر اپنے پرمیشور کے بھون کے نمت سونے کی وسطوں کے لیے سونے کی وسطوں کے لیے سونہ اگر خدا کے گھر میں سونہ استعمال ہونا ہے تو اس کے لیے سونہ چاندی کی وسطوں کے لیے چاندی جو چاندی سے وسط ہوئے تو تیار ہوگی چاندی کے برسن تیار ہوگی سونے کے آپ جانتے ہیں کہ حیکل میں سونے کے برسن تھے چاندی کے برسن تھے سونہ استعمال کیا گیا ہیکل میں جو سلمان نے تیار کروائی تھی سونے کی وسووں کے لیے سونا چاندی کی وسووں کے لیے چاندی پیتل کی وسووں کے لیے پیتل لوہے کی وسووں کے لیے لوہا اور لکڑی کی وسووں کے لیے لکڑی اور سلمانی پتھر اور جڑنے کے یوگیاں منی منی قیمتی ہیرے اور پچکاری کے کام کے لیے بند بند رنگوں کے نگ اور پچکاری کے کام کے لیے بند بند رنگوں کے نگ اور سب باتی پہنی وہ رتن قیمتی رتن الاغ الاغ رنگوں کے ہاں جی اور سب باتی کے منی اور بہت سا سنگ مرمر اکٹھا کیا ہے سنگ مار مار ہم میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ سنگ مار مار لوگوں نے گھروں میں استعمال کب کرنا شروع کیا تو خدا کے ابھی ہندوستان میں تو ابھی کچھ سالی ہوئے ہیں سنگ مار مار کا استعمال کرنے لوگ کوٹھیوں میں استعمال کرتے ہیں گھروں میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ہیاروں سال پہلے کہاں استعمال ہو رہا پرمیشر کے بھون میں تو خدا کے لیے کبھی بھی ریند خوند نہیں خدا کو دینا چاہیے بہت سارے لوگ خدا کو کیا دیتے ہیں ریند خوند خدا کو بہنٹ چنا نہیں ہو تو سب سے اتتم کئی لوگ گلے سڑے نوٹی وہ دعا کراتے ہیں چلو بھیار میں نہیں چلے تو کھیت بھی سسری لگی ہوئی کن کو بھوئیں گے تو وہ کبھی بھی اگے گی نہیں اگے گی کبھی سمجھ رہے نا اتتم بھیٹ ہی خدا کو چڑھانی چاہیے اتتم کیونکہ وہ سرب شکتی مان ہے اور سارے سریشتی کا کیا ہے مالک ہے ملاقی میں لکھا ہے ایک کی جب ہم ساتویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا گیا انہوں نے کہا کہ تم کہتے کہ ہم کیسی ہماری بیٹے ہیں شد کیا کہتا کہ آپ خدا کے سامنے جب آٹھویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا پہلے اس کو پڑھیں گے پھر اس کو بعد میں پڑھیں گے ایک کی آٹھ جہدہ تسی انے دا چڑھاوا چڑھوندے ہو تا کچھ بریائی نہیں جہدہ لنگے دا لنگے جاں بیمار دا چڑھاوا چڑھوندے ہو تا کچھ بریائی نہیں جہرا تن اپنے حاکم نو اے ہو ہی چڑھا کی او تیتھوں خوش ہوئے گا یا کی تیرے چیرے نو او آدھر دے ہوئے گا سینہ دے یو ہوا دا فرمان ہے کہتا کہ آپ کی جو بیٹے ہیں وہ اشد ہوتی ہیں رات آپ بھی اشوانی میں سن رہے تھے نا سنا تھا کہ نہیں کہ کیسے خدا آ کے گھر میں آنا چاہیے تین دن پہلے تیاری کرنی چاہیے شکروعہ شنیار اپنے آپ کو دہی کو پویتر کر کے چڑھانا ہے بہت سارے اپنی باتوں کے دورہ کیا ہو جاتے ہیں اشد ہو جاتے ہیں کیسے اشد ہو جاتے ہیں گھر میں گالی نکال کر بچوں کو گالی نکال کر کھانے پینے میں جگڑا کر اور بہت ساری باتوں میں بیٹ میں جگڑا کر کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں ہو سکتا راستے میں بس کنڈاکٹر سے جگڑا کر دیں آٹو والوں سے جگڑا کر دیں ادھر کے تو دس لگتے ہیں آپ میرے سے پندرہ مانگ رہے ہیں بشوانی میں آپ نے سنا تھا نا رات کہ خدا کے بمن میں کیسے آنا چاہیے بڑی پویتر تھا ہی کے ساتھ تو یہاں خدا کا وچن کیا کہا رہا ہے جب آپ خدا کے گھر میں بیٹ چڑھاتے ہیں اندھے پچھو کی لنگڑے پچھو کی اور بیمار پچھو کی چلو کوئی بات نہیں خدا کے گھر ہی چڑھانا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے کسی ہاں جی پڑھیں گے اس کو پھر سے جب تم اندھے پچھو کو بلی کرنے کے لیے سمیپ لے آتے ہو تو کیا یہ برا نہیں جب تم لنگڑے یا روگی پچھو کو لے آتے ہو تو کیا یہ برا نہیں اپنے حاکم کے پاس ایسی بیٹ لے جاؤ اپنے حاکم کے پاس کہتا ہے کہ یہ جو سنسار کا حاکم ہے اس کے پاس ایسی بیبار سا ہے کہ جنور لے کر چلے جب حاکم کہے کہ تیرے گھر میں کھانا کھانا ہے جہاں تو ایسا دو چار مرگے لے کر آ بکھرے لے کر آ تو بیمار کو لے کر جائے گا کہتا ہے کہ وہ بیٹ قبول کرے گا حاکم کو کیسا دیتے ہیں اتم کہ نہیں بھی افسر نے مانگا ہے تو ایک بڑی آسا لے کر جاتے ہیں ایسا ہی کریں گے نا تو خدا مہان ہے اس کے لیے کہتا ہے کہ جب آپ بیٹیں چڑھاتے ہو تو پھر کیسی ہونی چاہیے اپنے حاکم کے پاس ایسی بیٹ لے جاؤ کیا وہ تم سے پرسند ہوگا یا تم پر انگرہ کرے گا کیا کہتا ہے کہ وہ تم سے پرسند ہوگا یا تم پر بڑی انگرہ کرے گا وہ حاکم پرسند ہو جائے گا اس بیٹ کو لے کر تو سب سے پہلے بیٹ چڑھانا ہی انسان کو آنا چاہیے کہ کیسے بیٹ چڑھانا ہے خدا کے گھر میں کیسے جانا ہے جب تک یہ نہیں آتا تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے وہ سب اپنے لیے برکت ملہ سنگھ کیسے پرافت کریں گے تو دعوت کی جت سمجھ میں آگیا کہ سارا کچھ کس کا ہے پرمیشر کا ہی وہ ہی اس نے میرے دیا ہے میں تو ایک بھیڑھ بکری چرانے والا انسان تھا کہ کہاں سے اٹھا کر اس نے کہاں بٹھا دیا ہے تو سونے کے لیے جو سونے کے کام کے لیے سونا چاندی کے کام کے لیے چاندی پیتل کے کام کے لیے پیتل لوہ کے کام کے لیے اور قیمتی پتھر قیمتی رتن سارا کچھ اس نے لیا اور آگے تین آیت میں پھر میرا من اپنے پرمیشر کے بون میں لگا ہے پھر اس کا من خدا کے بون کیا اور لگ گیا اس قرآن جو کچھ میں نے پوتر بون کے لیے اکٹھا کیا ہے جو کچھ میں نے پوتر بون کے لیے اکٹھا کیا ہے اس سب سے ادھک میں اپنا نجدن بھی جو سونا چاہتا ہوں جو کچھ کھزا کے بون کے لیے کٹھا کیا ہے تو اس سب میں میں نے اپنا نجدی پرسنل جو دن تھا جو سونا چاندی کے روپ میں میرے پاس ہے اپنے پرمیشر کے بون کے لیے دے دیتا ہوں میں اپنے پرمیشر کے بون کے لیے کیا کر دیتا ہوں دے دیتا ہوں اس کی پار آئیت دن اور مہمہ تیری اور سے ملتی ہے اور تُو سبوں کے اوپر پربتہ کرتا ہے اور تن مایا نالے پات تیری ولوں ہی اوندیاں ہن اور تُو سبنا دے سر اتے راج کردہ ہے اتے تیرے ہاتھ ویتے شکتی اتے بال ہن اور تیرے ادین ہے جو وڈیائی اتے بال سبنا نو بخشی دن اور مہمہ تیری اور سے ملتی ہے تیری اور سے ہی ملتی ہے دن اور مہمہ اور تُو سبوں کے اوپر پربتہ کرتا ہے تُو ہی سب کے اوپر کیا کرتا ہے پربتہ کرتا ہے سامرث اور پراکرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور سب لوگوں کو بڑھانا اور بل دینا تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب لوگوں کو بڑھانا اور بل دینا کیا ہے تیرے ہی ہاتھ میں اس کا مطلب ہے بڑھانا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ وفادار ہیں آپ اپنی طاقت سے کچھ بھی کر نہیں سکتے جیسے آپ نے سنا کہ میرے بیچ میں رہو گے تو سب کچھ کر سکتے ہو میرے سے علاق ہو کر کچھ بھی کر نہیں سکتے انسان اسپریٹسوی کی اوپر کچھ بھی اپنی طاقت سے کر نہیں سکتا مہمہ جو ہے وہ خدا کی اور سے ملتی ہے وہ ہی انسان کو بڑھائی دیتا ہے وہ ہی انسان کو بڑھاتا ہے وہ ہی انسان کو اونچا کرتا ہے اپنی طاقت سے کوئی بھی انسان اونچا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ دھوکھا انسان کرتا ہے کس کے ساتھ کرتا ہے اپنی طاقت سے تو وہ کچھ کر نہیں سکتا تو پہلے لکھا گیا ہے کہ جو تھوڑے میں بھی وفادار ہے وہ بہتے میں بھی کیا رہے گا وفادار رہے گا پہلے لکھا گیا ہے کہ وہ بہنے کے لیے بیج دیتا ہے فصل پھیری بھومی سے آتی ہے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ یہ وفادار ہوگا جا نہیں آپ تھوڑے میں وفادار نہیں ہے تو پھر پورے میں وہ وفادار نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آج جیسے دعوت نے یہ جان لیا اور کہتا دن و ماہہ اور اجت تیری اور سے مہمہ تیری اور سے تو ہی انسان کو بڑھاتا ہے سب کچھ کرتا ہے تو آج سب سے پہلے اگر دینے والے ہونا ہے جیسے پاولوس نے کہا جیسے ہمارے پربیشی مسعی کا وطن تھا اس وطن کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے لینے والے سے دینے والا کیا ہوتا ہے مبارک ہوتا ہے لینے والے سے دینے والا مبارک ہوتا ہے تو دینے والا بننا ہوتا ہے انسان نے دینے والا تب بنتا ہے پہلے وہ وفادار نکلتا ہے لینے والے سے دینے والا کیا ہے وفادار مبارک ہوتا ہے تو آج آپ نے مبارک بننا ہے تو جیسے اس چھوٹے بچے نے اپنی خوائش کو رد کیا دوسروں کے لیے کس کے لیے کس کے لیے ویٹر کے لیے اس نے کیا کر دیا اپنی خوائش کو رد کر دیا اپنی بلا شاہ کو ختم کر دیا تو آج بھی بہت بار ہمیں دوسروں کے لیے ہاتھ بڑھانا ہے تو اپنی بلا شاہوں کو ختم کر کے بھی ہم اپنا ہاتھ دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں دوسروں کے لیے مدد کرنی ہے دعوت کے اندر آگا کہ خدا کے گھر کے لیے اور نتانے لوگوں کے لیے اگریبوں کے لیے آپ کے اندر آئے خدا کے لیے آپ کے اندر آئے تو پھر کیا کرنا پڑے گا پہلے اپنی خوائشوں کو کیا کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ خدا آپ کو نہیں دیں گے اگر آپ کے پاس اتنا ہی ہے جیسے میں اس بچے کی بات بتا رہا ہوں اس کے پاس کتنے تھے بیس ہی تھے کون کتنے کی تھی بیس کی تھی اس نے پندرہ والے کو جھوڑ کر لیا اور پانچ اس کو کیا کر دی ٹیپ دے دی ہے نا ویٹر کو تو اس کا مطلب ہے کہ آج سب سے پہلی بات ہے کہ جیسے داؤد نے یہ بات سیکھ لی سمجھ لی اس لیے اس نے پرجہ کو ایک مشورہ دیا باجن سہتہ بات سکسٹی ٹو ٹیپٹر اس کی دہ سہت ہنے ایرو تے پروسہ نہ رکھو نہ لوٹ مار لوٹ مار کر کے خون خون کرو تان سمپت جے ود جاوی تان اسو تے من نہ لاؤ اندیر کرنے پر بروسہ مت رکھو اور لوٹ پاٹ کرنے پر مت فولو چاہے دان سمپتی بڑے تو بھی اس پر من نہ لگانا دان سمپتی کہتا بڑ بھی جائے تو اس کی اوپر من نہ لگانا داؤد نے کیا کیا دان سمپتی اتنی ہوگی اس کی اوپر من نہیں لگا کہتا کہ یہ خدا نے دیا ہے یہ تو خدا کا ہی ہے من کب لگاتا جب انسان ہنکاری ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہو گیا ہے اب دوسروں کو پھر وہ کیا جاننا شروع کر دے گا تو اس کی من میں یہ ہی تھا کہ پاؤں کو بھومی میں رکھا کہ میں تو ایک سمیں گڑھ ریا ہی تھا بیٹ جرانے والا ہی تھا یہ سارا کچھ کس نے دیا ہے فرمیشو نے دیا ہے اسی لئے وہ دوسروں کو مشورہ دے رہا ہے کہ دان سمپتی بڑ جائے تو اس کی اوپر من نہیں لگانا من کدر ہونا چاہیے خدا بند خدا کی اور ہی ہونا چاہیے خدا کی اور من لگنا چاہیے کہ نہیں یہ تو پرابو نے جتنی جنورت ہے اتنا ہمارے پاس آتا ہی چلا جائے گا یہ اس نے دینا ہی دینا ہے کیونکہ لکھا گیا ہے کہ یہ تیرے پیچھے پڑیں گے اگر آپ اس کوئی پکڑے ہوئے ہیں اس کوئی نہیں چھوڑ رہے ہیں تو پھر پیچھے کیسے پڑیں گے پہلے کوئی نہیں چھوڑ رہے ہیں بہت سارے ایسے کرتے ہیں اسی لئے وہ وفادار نہیں ہوتے اسی لئے وہ دینے والے نہیں ہوتے اسی لئے وہ ہاتھوں کو کھولتے نہیں ہیں تو اگر آپ لینے والے سے دینے والا مبارک ہوتا ہے یہ شمسی نے کہا تو آپ مبارک ہونا چاہتے ہیں تو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے سارا کچھ کس کا ہے خدا کا ہے پرتوی اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے پرتوی اور اس کی بربوری سب کچھ کس کی ہے پرمیشر کی ہے خدا کی ہے سونا چاندی ہو سارا کچھ جو کچھ بھی ہو وہ کس کا ہے خدا کا ہی ہے تو اسی لئے پاولس نے کہا تھا جب ہم پہلا تم ہوتی ہے اسے باب اس کی اٹھارہ آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے پڑھیں گے پہلے ایک آیت اور پڑھ لیں گے پہلا تم ہوتی ہے اس چار باب کی دس آیت ایسے نمیت اسی مینت آتے جتن کر دے ہاں دوسرہ تم ہوتی ہے کیوں جو دیماغس نے اس ورد پڑھتے ہیں ماتمان جو گنال مولا کے میں نو شردتا آتے تھلسنوکیاں نو چلیا گیا کریسکیس گلاتیاں نو آتے تیتوس دل ماتیاں کیونکی دیماغس نے اس سنسار کو پریے جان کر مجھے چھوڑ دیا ہے اور تھلسنوکے کو چلا گیا ہے دیماغس جو تھا جیسے آپ نے سنا کے ہنانیا سبیرہ کے لیے اکان کے لیے اس کے پروار کے لیے وہ پیسہ وہ لوگ ان کے لیے موت کا کارن بن گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو دیماغس ہے پاولس کا چلہ تھا شگل تھا لیکن پیسے کی اور دیکھا سنسار کی اور دیکھا تو ایک اچھے سنت کو ایک اچھے آگو کو اپنے جیون سے کیا کر دیا گواہ دیا ہے نا وہ چھوڑ کر چلا گیا ایک سنت ایک آگو جو اس کو منگل تک پھنٹا سکتا ہے اس کو اس نے دن سمپتی کے کارنے کیا کر دیا چھوڑ دیا سنسار کے ساتھ اس نے کیا کر لیا ادھر اس نے دیان لگا لیا اسی لیے دعوت ادھر مشورہ دے رہا تھا کہ دن سمپتی بڑھ جائے تو اس کے اوپر کبھی من نہیں لگانا انہوں نے موت کو حاصل کر لیا اس نے کیا کر لیا اپنے اس سنت کو اس آگو کو اپنے جیون سے گواہ لیا کہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آج دن سمپتی کے کارن ہی بہت سارے لوگ کچھ گواہ لیتے ہیں اپنے جیون سے تو آہ چھے کی اٹھارہ میں لکھا ہے آپ پڑھیں گے پہلا تم اسے چھے کی اٹھارہ نالے اے پائی او پر اپکاریاں آتے شب کرما وچھ تنی آتے دان کرنے وچھ سکھی آتے وندن نو تیار ہون تو جن کے پاس کہتا کہ دن سمپتی آ جاتا ہے پیسہ آ جاتا ہے وہ کیا کریں بلائی کریں اور بلے کاموں میں دنی بنیں بلے کاموں میں دنی بنیں اور ادھار اور سہائیتہ دینے میں تت پر ہو ادھار اور سہائیتہ دینے میں کیا رہیں تت پر رہیں ابھی میں ایک بار پر پڑھیں گے نالے اے پائی او پر اپکاری آتے شب کرما وچھ تنی آتے دان کرنے وچھ سکھی آتے وندن نو تیار ہون ان کا من اندر سے کیسا ہونا چاہیے باٹنے والا ہونا چاہیے کوئی بات اور آ جائے گا کہتا کہ دان کرنے میں جن کے پاس دان سمپتی آ جاتا ہے اگر اس کو پکڑے رہے گا تو پھر وہ آگے سے کبھی بھی جتنا انسان بارتا جاتا ہے اتنا ہی اور آتا جاتا ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے جو خدا کے اوپر بروسہ رکھتے ہیں جو جان جاتے ہیں کہ سارا کچھ اسی کا ہی ہے اسی کے دوارہ ہی آیا ہے اور اسی کے لیے ہی ہم استعمال کر رہے ہیں یہ میری اپنی طاقت سے نہیں ہے یہ خدا نے دیا تھا خدا کے لیے ہی یہ کیا ہو رہا ہے استعمال ہو رہا ہے تو آج پوٹر جو ٹھرا دیا جاتا ہے اس کو کبھی بھی انسان کو اپنے لیے استعمال وہ پوٹر ٹھرایا ہوا اس کے لیے نقصان کا کارن ہو جاتا ہے اکان پورے اسرائیلیوں کے اوپر اس کو استعمال کرنے سے شراب کو لے کر آیا اسرائیلیوں کے لیے دکھ کا کارن بنا اسی طریقے سے آج بھی بہت سارے اپنے لیے اپنے پرواروں کے لیے بھی دکھ کا کارن خدا کے پوٹر کو اپنے بیچ میں ملانے کے لیے پوٹر بیٹوں کو جب اپنے نکسک میں ملا لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے آشش نہیں ہوتی بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے پوٹر حصہ جو ہے اس کو کبھی بھی اپنے مال کے بیچ ملانا نہیں چاہیے نہیں تو وہ بھی کیا ہو جائے گا ایسا وطن میں بھی آپ نے پڑھا ہے سنا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آج خدا کے ساتھ اب وفادار ہوں گے جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ جو کچھ میرے پاس آتا ہے یہ خدا کی دین ہے کیونکہ آپ نے سنا تھا کہ ہر چنگہ دان پوراں مردان کہاں سے آتا ہے اوپر سے آ جاتا ہے دینے والا بناتا ہے تو خدا پہلے آپ کو اپنا دل دینے والا بنانا پڑے گا بڑا دل بنانا پڑے گا آپ کے اندر چاہتا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر یہ لوگ ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے لنگر میں بھی ایسی ہوتا ہے لنگر میں گھڑوڑی کبھی نہیں ہو سکتی جگر آپ یہ جب ٹھان لیں گے کہ میرے سے پہلے وہ کھالے میرے لیے بچے جا نہ بچے دوسرا کھالے کوئی بات نہیں گھڑوڑی کبھی ہوتی ہے کہ پہلے مجھے مل جائے پہلے میں تھوڑا سا ادھر رکھ لوں پتہ نہیں یہ سارا ہی نہ باہر دے کہیں ادھر ہوتا ہے ایسے کے نہیں ہوتا آپ دل کھول کر دیکھو کہ میرے لیے بے شک نہ بچے خدا کی پرجہ کوئی بھی ایسے نہیں رہنے چاہیے سب کھا کر جائیں اگر کوئی لوڑ باندھا ہے تو وہ لے جائیں میرے کو اس کی ضرورت نہیں آپ ایسا دل لے کر دیکھو پھر دیکھو آپ کے پاس کیسے آتا ہے کیونکہ لینے والے سے دینے والا کون ہوتا ہے مبارک ہوتا ہے مبارک بننا ہے دوسروں کو بانٹنا ہے تو پہلے یہ ٹھاننا ہے کہ یہ سب کچھ خدا کا ہے اور خدا کے لیے ہی ہے پھر آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی تو جب آپ کے اندر ہوگا کہ پہلے میرے کو مل جائے میرے کو مل جائے چلو یہ سیوہ دار تجھو ہے پتہ نہیں اپنے لئے ادھر ڈبوں میں پہلے رکھ لیا ہے میرے کو یہ دیں گے یا نہیں دیں گے تو پہلے یہ بات نکالنی ہے کہ میں نے مبارک بننا ہے میں نے آج کے بعد اس تیجھ کا لاتنی کرنا مبارک اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو دینے والے کو کس نے کہا تھا کس کے وچن تھے جی پرمیشن سی کے پالوس کہتا کہ اپنے پرمیشن سی کے اس وچن کو کیا رکھنا ہے سوان رکھنا یاد رکھنا یہ وچن انسان کا وچن نہیں ہے کس کا وچن ہے پرمیشن کا وچن ہے یہ شمسی کا وچن ہے تو مبارک بننا ہے تو پھر دل کو بھی بڑا کرنا ہے جتنا بڑا دل ہوگا اتنا بڑا یا آپ کے لیے وہ ہو جائے گا راستے کھلتے جائیں گے آپ کا ہاتھ جتنا بڑا رہے ہیں اتنا ہی آپ کے پاس آتا جائے گا دلیری تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے یہ بیشن یاد رکھنا کہ جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا ہی ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ بھی ہے آئے میری جان دعوت کہتا آئے میری جان خدا کے نام کو کیا کہا ہے دھنیا کہا ہے کیونکہ جو کچھ بھی میرے بیچ میں وہ کس اسی کے نام کو دھنیا کہا ہے مبارک کہا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی ہے سب خدا کا ہی دین ہے ہر چنگہ دان چنگہ بردان خدا کی اور سے ہی ہوتا ہے تو اس میں آپ کی کوئی بھی لیاکت نہیں ہے آپ کا وہ ہاتھ نہیں ہوتا وہ خدا کا ہاتھ ہی ہوتا ہے جو آپ کو دیتا ہے اور آپ کا ہاتھ کے ساتھ اس کا ہاتھ مل جاتا ہے تو آپ دینے والے بن جاتے ہیں آنکھیں بند کریں گے دعا ہی آنکھیں گے emente چیز ہے